چیرمن پی ٹی آئی کی اہلیہ اور بہنوں کے مابین اختلافات مبینہ آڈیو سامنے آگئی لطیف خوصہ سے ٹیلی فونک گفتگو میں بشرا بی بی نے چیرمن پی ٹی آئی کی بہنوں سے بات بگڑنے کا بتایا کہا خاند صاحب سے کیس پر بات کے دوران ان کی بہنوں کی موجودگی میں بڑا مسئلہ پڑ گیا تھا بہنوں نے کہا ہے آپ نے ان سے بدتمیزی کی ان کو ضرورت ہی کیا تھی آپ کے دفترانے کی جواب میں لطیف خوصہ نے کہا ان کو پتا نہیں کیا مسئلہ ہے وہ تو بدتمیزی کرنے والے نہیں بشرا بی بی نے مزید کہا خاند صاحب کو بتا دیا تمام کیسز آپ لڑیں گے چیرمن پی ٹی آئی کے بغیر پی ٹی آئی کچھ نہیں توشہ خانہ میں نا اہلی کا فیصلہ معتل نہ ہوا تو چیرمن پی ٹی آئی کے بنیادی حقوق متاثر ہوں گے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹرائل کورٹ کا فیصلہ معتل کرنے کی درخواست پر سمات میں وکیل لطیف خوصہ کے دلائل کہا جس آرڈر کی بنیاد پر الیکشن کمیشن نے نا اہلی کا نوٹفکیشن جاری کیا وہ معتل ہو چکا ہے عدالت نے فوری فیصلہ سنانے کی استعدام مسترد کر دی الیکشن کمیشن کے وکیل سے عدالتی نظرے نظیر طلب پیپلز پارٹی کا بلوچستان میں سیاسی پاور شو پارٹی کے یوم تاسیس پر کوٹا میں جلسہ اور یوب سٹیڈیم میں پنڈال سج گیا آسیف علی زرداری اور بلاول بھٹو موجود کچھ دیر بعد خطاب کریں گے جلسے میں کارکنوں کی بڑی اتعداد شریف پارٹی پرچموں کی بہار کئی سیاسی رہنماؤں کی پیپلز پارٹی میں شمولیت متوقع سابق وزرعالہ عبدالقدس بزنجو کا بھی پیپلز پارٹی میں شمولیت کا فیصلہ یوم تاسیس پر اپنے پیغام میں بلاول بھٹو نے کہا جمہوریت آئین اور پارلیمان کی بالا دستی جیالوں سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا صبحی خودمختاری اور عوامی خوشحالی کے ایجنڈے پر آنچ نہیں آنے دیں گے مسلمی قنون کے قائد نواز شریف کی زیر صدارت پارٹی کی سینئر قیادت کا اجلاس شہباز شریف، ساگڈار، مریم نواز سمیت، سرکردہ رہنمہ شریق سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال دیگر جماعتوں سے اتحاد اور پارٹی ٹکٹوں کی تقسیم پر بھی مشاورت ادھر نون لیگ کے سن میں پیپلز پارٹی کے سابق ارکان اسیملی سے رابطے تین سے زائد سابق ارکان اسیملی کو شمولیت کی دعوت رہنمہوں نے مشاورت کے لیے وقت مانگ لیا توہین الیکشن کمیشن اور توہین چیف الیکشن کمیشنر کیسز چیئرمن پی ٹی آئی پر آج بھی فرد جرم آئیت نہ ہو سکی میمبر نسار دورانی نے کہا وزارت داخلہ نے ریپورٹ دی ہے کہ سیکیورٹی خدشات پر چیئرمن کرپ کو پیش نہیں کیا جا سکتا جیل کے اندر ٹائل ہو سکتا ہے وکیل شویب شاہین نے ریپورٹ کی کاپی مانگتے ہوئے کہا چیئرمن پی ٹی آئی کو جان بوچ کر پیش نہیں کیا جا رہا میمبر شاہ محمد جتوئی نے جواب دیا پہلے آپ بھی جان بوچ کر پیش نہیں کر رہے تھے سوال یہ ہے ہم ان کو یہاں پیش کرنے کا رسک کیوں لیں کیس کی مزید سمات 6 دسمبر تک ملتوی ادھر وفاقی کابینہ نے سائفر کیس کا ٹرائل اڈیالا جیل میں کرنے کی منظوری دے دی پنجاب اسیمبلی میں غیر قانونی بھرتیوں کا کیس لاہور کی زلاکہ چہری نے پرویز زلاحی کے جڈیشل ریمان میں چودہ روز کی توسی کر دی عدالت کا صدر پی ٹی آئی کو چودہ دسمبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم ادھر ایف آئی اے منی لانڈرنگ مقدمے میں مونہ سلاحی کے خلاف اشتہاری کی کارروائی شروع مختلف جگہوں پر اشتہارات آویز آن کر دیئے گئے جسٹس مظاہر نقمی نے سپرم جوڈیشل کانسل کے جاری کردہ دونوں شوکوز نوٹیس چیلنج کر دیئے سپرم کورٹ میں دائر دخواست میں اپنے خلاف شکایات کھلی عدالت میں سننے کی صدا موقف اپنایا کہ سپرم جوڈیشل کانسل کی کارروائی دائرہ اختیار سے تجاوز ہے اسے ختم کیا جائے بلاول بھٹو پہلے وزیراعظم پھر دلہا بنیں گے رہنمہ پیپلز پارٹی فیصل کریم کنڈی کی پیش کوئی نائنٹی ٹو نیوز کے پروگرام صبح صویرے پاکستان میں کہا پاکستان میں کوئی سیاسی جماعت اتحادیوں کے بغیر حکومت نہیں بنا سکے گی یوسف رضا گیلانی کا کہنا ہے پیپلز پارٹی چور راستے سے نہیں عوام کے ووٹ کی طاقت سے اقتدار میں آئے گی توابی دارے آئینی حدود میں کام کریں تو کوئی تصادم نہیں ہوگا وکیل کو چیرمن بنانا پارٹی کی سیاسی قیادت پر عدم اعتماد ہے خواجہ عاصف کا پی ٹی آئی پر تنس سوشل میڈیا پر پیغام میں لکھا جیل میں کہ چیرمن پی ٹی آئی کو خوف ہے پارٹی پر قبضہ نہ ہو جائے یہاں تک کہ وہ بیگم صاحبہ پر بھی اعتبار کا رزق نہیں لے سکتا نومائی کے کسی واقعے میں شریک نہیں تھا مقدمات میں نام بعد میں ڈالا گیا اب کوئی ایسی بات نہ کہلوائیں کہ چالیس دن کا ایک اور چلہ کاٹنا پڑ جائے شیخ رشید کی راولپنڈی عدالت کے باہر گفتگو مزید بولے جو شخص عوام کو بے وکوف سمجھتا ہے وہ خود سب سے بڑا بے وکوف ہے الیکشن میں سب کا پتہ چل جائے گا خود کو نگران وزیراعلا کا رشتہ دار ظاہر کرنے والا شہری کی رفتار نگران وزیراعلا محسن نقوی کا کہنا ہے کچھ روز قبل ایک شخص نے پولیس کے سامنے خود کو ان کا رشتہ دار بتایا ثابت ہوتا ہے کہ ایسے اثر و رسوک استعمال کر کے قانون کو پسے پشت ڈالا جاتا ہے مگر اب قانون کو پسے پشت ڈالنے والوں سے نمٹنے کا وقت آ گیا ہے اور ابھی آپ کو دائیں گے چیئرمن پی ٹی آئی کی اہلیہ اور ان کی بہنوں کے ماں بین جگڑا چیئرمن پی ٹی آئی کی اہلیہ بشتہ بی بی نے وقی لطیب خوصہ کو سب بتا دیا سوشل میڈیا پر مبینہ آوڈیو منظریاں پر آ گئی آپ کو بتائیں سوالے سے کہ مبینہ آوڈیو سامنے آئی ہے چیئرمن پی ٹی آئی کی اہلیہ اور ان کی بہنوں کے ماں بین جگڑا ہوا ہے موبینا آوڈیو منظریاں پر آ چکی ہے چیئرمن پی ٹی آئی کی اہلیہ اور ان کی بہنوں کی ماں بین جھگڑا ہوا ہے چیئرمن پی ٹی آئی کی اہلیہ بشتہ بی بی نے وکی لطیف خوصہ کو سب بتا دیا اور سوشل میڈیا پر موبینا آوڈیو منظریاں پر آ گئی ہے آپ کو بتائیں اس حوالے سے چیئرمن پی ٹی آئی کی اہلیہ اور ان کی بہنوں کی ماں بین جھگڑا ہوا ہے موبائنہ آوڈیو میں کیا کچھ بولا گیا ہے آئی آپ کو سناتے ہیں بلکہ وہاں تو ہمارا مسئلہ پڑ گیا کیونکہ کوئی ان کی بہنیں بھی ساتھ تھیں تو ہماری بلکہ اچھی خاصی وہاں پہ مسئلہ پڑ گیا تھا تو وہ جی وہاں کافی سارا ایشو کھڑا ہو گیا تھا میں حیران رہ گئی تھی پھر میں نے زیادہ مناسب سمجھا ہی نہیں کہ میں ان لوگوں سے زیادہ بہنوں سے بات کرو بس میں نے ہم سب کو کہہ دیا کہ جی میرے تو سارے کیسز وہی کریں گے اور آپ کے جتنے آپ ہوں گے جو میں نہیں سمجھوں گی کہ اب یہ لیٹ ہو رہا تو وہ میں انہی کو دوں گی جانے وہ کہتی ہیں کہ میرے ساتھ اس نے بتمیزی کی ہے میں نے وہ اصل میں ہوا یوں انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے ہمارے سے اتنی بتمیزی کیا ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے تھے کہ کسی کی ہمت ہو اتنی تو میں نے ان کو آگے سے یہ کہا میں نے کہا ان کو کیا ضرورت تھی کہ یہ تینوں اٹھ کے ان کے آفیس چلی جائیں میں نے کہا یہ کون ہوتی ہیں پوچھنے کہتی نہیں ہم پوچھنے کہتے کہ آپ نے یہ والی زیر والی لائن کیوں لکھی ہے وہ جس طریقے سے بول رہی تھی میں نے کہا آپ اس طریقے سے مت بولیں تو وہ چی کافی بولیں بہت زیادہ بولیں تو میں نے خان صاحب کو کہا جی نہیں بس میرے وکیل ہوئی ہیں تو میں پھر اٹھ کے آگئے وہ پتہ نہیں ان کو کیا پرابلم ہے وہ کہتی ہم نے جانا نہیں تھا ہمیں ان کی خوصہ صاحب کی وائف نے کہا کہ آپ تم لوگ جا کے ملو میں نے کہا ان کی آپس میں لڑائیاں شروع ہو جائیں گی پھر میں خموش ہی ہو گئی میں بتمیزی کرنے والا ہوں ہی نہیں میں نے ضرور یہ کہا ہے کہ دیکھیں بار بار آپ پلیز مت اس کو انسسٹ کریں آپ مجھے آپ کرنے دیں جس طرح سے میں تو کون آسف اسی بات کو انہوں نے کہا جی بتمیزی کریا میں نے کیا بتمیزی کرنے کیا نہیں جی اب میں آپ کو بتاتی ہوں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ اس پٹیشن کے لیے گئی ہیں وہ کہتی ہیں یہ تو ہے ہی جھوٹ ہم تو گئے تھے ان سے ویسے ملنے کے لیے ہاں آگے ان کا رویہ انہوں نے خان کے خان کو کہتی تمہارے بارے میں نو مئی کے حوالے سے سائفر کے حوالے میں اتنا برا بول بلکہ وہاں